اس سب میں موجود ہوں مولانا کاب رشیدی صاحب کے ساتھ مولانا کاب رشیدی صاحب سے بات کریں گے کہ ابھی حالی میں ایک پسماندہ مسلمانوں کو لے کر لکنوں میں سممیلن بھاچپا کی عورت سے کرا گیا تھا سب سے پہلے عالموں کا اور مولانا صاحب کا کیا کہنا ہے دیکھیں اسلام کے اندر پسماندہ نون پسماندہ اگڑا پچھڑا اپر کاس لور کاس ٹائپ کی کوئی فلوسفی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اسی فلوسفی کو ختم کرنے کے لیے آج سے چودہ سو سال پہلے آئے تھے اسلام کے اندر ذات کے نام پر لینگویج کے نام پر یا آپ کی آئیڈیالوجی کے نام پر آپ کے درمیان میں کوئی مدبید نہیں کیا جاتا ہے تمام لوگ مسجد میں ایک ساتھ جاتے ہیں عبادت کوئی بھی اسلام کی پوری ہسٹری آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی عبادت سنگل ون پارڈ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کاسٹ کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو کرنے کی عنومتی ہو اور کچھ کو نہ کرنے کی عنومتی ہو اس لیے یہ پسماندہ نون پسماندہ اسلامی فلوسفی میں اس کا کوئی استحان نہیں ہے ہاں اگر اتر پردیش سرکار پسماندہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اگر ہم سچر کمیٹی کو دیکھیں تو بھارت کا ٹوٹل مسلمی پسماندہ ہے تو اگر سرکار کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے آپ کالیجز بنائیے اسکول بنائیے یونیورسٹیز بنائیے ریزرویشن دیجئے نوکنیاں دیجئے پسماندہ مسلمانوں کو اور آپ وکاس کی اور شکشہ کی مکہ دارہ سے ان کو جھوڑیے اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ریلیجن کے نام پر اس ٹائپ کے کسی وچار کو پرموٹ کرنا اس کا اسلامی آئیڈیالوجی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے مولان صاحب ایک ہیٹ سپیچ لگتار مسلمانوں کو لے کر دی جاری تھی کئی ہندو بھائیوں کو لے کر بھی کئی منچوں سے مسلم نتاؤں نے اس طریقے کے بیان دی ہیں اس کے بعد کورٹ اس معاملے میں سکت ہوئی ہے کورٹ نے فیصلہ لیا کہ اس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں دیکھئے ہیٹ سپیچ رائٹ کی طرف سے ہو یا لیفٹ کی طرف سے ہو ہندووں کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے ہو وہ گاندھی اور آزاد کے دیش میں شعبہ نہیں دیتا ہم نے دیکھا بھی پچھلے کچھ دنوں میں بلکہ کچھ سالوں میں یہ چیزیں بہت بڑی ہیں اترہ کھن سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے کچھ لوگ اور الگ الگ راجوں سے کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے ساتھ میں غلط معاملات کیے جائیں ابھی نیشنل کیپٹل سے ایک لوگ سبا کا ایم پی آپ کو آشر رہے ہوگا وہ نیشنل کیپٹل میں جہاں پردھان منتری رہتے ہیں گرہ منتری رہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا آرتھک بہشکار ہونا چاہیے مسلمانوں کا نرسنگار ہونا چاہیے ہم کس طریقے سے جی رہے ہیں اور نہ تو ان پر کوئی کارروائی ہوئی ہے نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ آدمی آج بھی آزاد گھوم رہا ہے اور حالکہ ماننی ہے سروت چتم نیائلے نے اس پر خود ایکشن لے کر دلی پولیس کو نوٹس بھیجا ہے کہ آپ کریے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ہنسہ کی طرف دیش کو لے جا رہا ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اپنے آپ میں بہت بڑا در بھاگ گئے دیش کا مدرسوں کا سروی کروایا تھا پردیس سرکار نے مرادباد میں ہوئی ہوا آپ کے پاس بھی ٹیم آئی تھی مدرسوں کو سروی ہو گیا وہیں سب سے زیادہ گیر ماننی تپرات مدرسے مرادباد میں پائے گا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں دیو بند کی تو کئی جگہ ایسے مدرسے ہیں جس کو لے کر سرکار کی اور سے بیان آیا ہے کہ یہ بغیر ماننی تپرات تھے جو مدرسے سنچالی تھے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا مدرسے واقعی آویت تھے یا کیا سرکار کا نظریہ رہا ہے دیکھیں جہاں تک سروی کی بات تھے تو اس پر تو کسی کو کوئی آپتی نہیں تھی اور سکشل سمپن ہو گیا سروے اتر پردیش کے اندر کہیں کوئی اس ٹائپ کی ہنسہ نہیں ہوئی کوئی ویرود نہیں سامنے آیا لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے کچھ ساتھی اور کچھ پلیٹ فارم اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں دالوم دیوبن جو سب سے بڑا مدرسہ ہے پورے وشو کا اور اس سے جڑے ہوئے اور مدارس غیر مانتہ پرابت ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مانتہ پرابت کون ہیں کون نہیں ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پہلے آپ یہ تے کریے سرکار نے پہلے کوئی گائیڈ لائن دی تھی یا جو بندو دیئے تھے اس کے ساتھ سے سرکار نے یہ معنی ہے کہ غیر مانتہ پرابت ہیں تو جو مانک سرکار کے تھے کیا وہ مدرسوں میں پہلے پورے نہیں تھے نہیں پہلے سے پورے تھے وہ سرکار نے جتنے معنی گیارہ کوشن تھے گورنمنٹ کے گیارہ کے گیارہ کوشنز کا میجوریٹی میں مدرسوں نے آنسر کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ غیر مانتہ پرابت کس کو کہہ رہے ہیں کیا اتر پردے سرکار کے مادیم سے اورگنائز بورڈ سے جو مدارس جڑے ہوئے نہیں ہیں کیا آپ انہیں غیر مانتہ پرابت کہہ رہے ہیں اگر آپ کی یہ جیفینیشن ہے تو آپ کونسٹیوشن کے آرٹیکل تھٹی سے نواقف ہیں کونسٹیوشن میں آرٹیکل تھٹی کلوز اے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دیش کی مائنورٹی لینگویج کی بنیاد پر یا ریلیجن کی بنیاد پر اپنے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بنا سکتی ہے اور پھر یہ دعلم دیوبند ہو مدرس شاہی ہو ندوے ہو مظاہر ہو یا اس جیسے ہزاروں مدرسے ہوں ان کو کوئی سوسائیٹی یا ٹرسٹ چلاتا ہے وہ سوسائیٹی یا ٹرسٹ آلیڈی گورنمنٹ سے اپروور ہوتا ہے وہ اس سوسائیٹی ڈیڈ میں اس کے اوبجیکٹ کو منشن کیا جاتا ہے بھارت سرکار اس کو پرمیشن کرتی ہے اس کے بعد وہ سوسائیٹی اس مدرسے کو کنڈکٹ کرتی ہے تو وہ آلیڈی ماننے دہ پرابت ہے آپ ہم کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ میں آپ کی سرکار کے دوارہ ریکنائز کسی بورٹ سے اپنے آپ کو جوڑوں اسی طریقے سے آپ پردیش کے اندر دیکھیں گے کہ جتنے بھی کرشن کی سکول چلنا ہے وہ بھی اسی لوگ کے تحت چلنا ہے آپ گروکل دیکھیں گے تو وہ بھی اسی لوگ کے تحت چلنا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماننے دہ پرابت نہیں ہے ہاں وہ مدرسے جو سوسائیٹی ٹرسٹ بھی نہیں چلا رہی ہے نہ ان کا گورنمنٹ کسی ریکنائز بورٹ سے کنیکشن ہے ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ غیر ماننے دہ پرابت بڑے مدرسے جو آپ نے دیو بند سے جڑے مدرسے دیو بند ہے اور اس کا علاوہ بھی کئی مدرسے ایسے ہیں جسے گورنمنٹ کی طرف سے غیر ماننے دہ پرابت باتا ہے نہیں نہیں گورنمنٹ اوفیشیل تو اس میں مدرسہ بورٹ کے جو چیئرمین ہے ان کا بیان آ گیا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے غیر ماننے دہ پرابت ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اور کچھ ان لوگوں کی طرف سے جن کو ویڈی ویڈان کی شنے پرسنٹ بھی جانکاری نہیں ہے ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں دعلم اور دعلم سے جڑے ہوئے تمام مدارس وہ ہیں جو کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے انڈر میں چل رہے ہیں اور آرٹیکل تھٹی کلوز اے فنڈمنٹل لائٹ کے طور پر ان کو یہ عدھکار دیتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر چلیں ہاں اگر کہیں چائل ویل فیر کے اوپر کوئی سمجھ سے آئے کہیں کچھ ایسی چیز ہے جو بچوں کے روشن مستقبل کے لیے نقصان دے ہیں تو اس میں راجے کو عدھکار ہے کہ وہ جا کر کے وہاں ان کو بول دے کہ بھئی آپ ایسا نہیں ایسا کرو ایسا نہیں ایسا کرو اب نیو ایڈوکیشن پالیسی اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو رہی ہے تو تمام مدر سے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر ٹین تو ٹویل کی تیاری کر رہے ہیں تو سرکار کے ساتھ میں ہم چل رہے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو کانسٹیوشن کو پڑھنا چاہیے اور کم سے کم بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بولنا ہے اگر اس طرح کا کوئی قانون ہے تو ضرور اس کو منشن کرنا چاہیے یہ لوہ ہے اس کو پیش کرنا چاہیے آپ تھے مولانا کاب رشید صاحب جن کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ جو مدرسیں ہیں وہ پوری مانت اپرابت ہیں اور مدرسوں کو سنچالی ترسٹ کے اور سے کیا جا رہا ہے باقی جو بھی سرکار کی گائیڈ لائن ہوگی وہ پوری کرنے کی بات مدرسے کے اور سے کہی جا رہی ہے شارک صدیقی ٹیو نائن